سیلیوٹ ٹو چھان وکرم جی جنہوں نے اس ایج میں ایک اتنی ورسٹائل پرفارمس دی ہے اتنی پاورفل پرفارمس دی ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے میری اگر سجیشن مانی جائے تو ان کی پرفارمس جو انہوں نے تھنگلان مووی میں دی ہے وہ ان سب انسٹیٹیوشنز میں ایز ای لرننگ آرٹ دکھانی چاہیے ہیلو فرینڈز بیلکوم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریویو کریں گے چھان وکرم جی کی آج ریلیز ہونے والی مووی تھنگلان کو لے کر فرینڈ تھنگلان مووی کا جب ٹویلر ہم ڈسکس کر رہے تھے میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ اس جانرہ کی جب موویز بنتی ہیں تو ایسی موویز کی پوزیٹیو سائٹس بھی بہت ہوتی ہیں نیگٹیو سائٹس بھی بہت ہوتی ہیں ایسی موویز کو پیار کرنے والے بہت لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خامخا کی دختہ چینی بھی کرتے ہیں ایسی موویز میں لیکن ایک چیز جس پہ سب آپ ایگریڈ ہوں گے وہ یہ کہ چھان وکرم کی پرفارمس مائنڈ بلوئنگ ہے آوارڈ ویننگ پرفارمس ہے چھان وکرم صاحب کی فرینڈ بات کریں مووی کی سٹوری لائن کی تو کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ اصل جو کیج ایف کی سٹوری ہے وہ تھنگلان مووی میں ہیں اصل جو گولڈ مائنڈز کی سٹوری ہے وہ تھنگلان مووی میں دکھائی گی ہے فرینڈز یہ ایک ٹرائب ہوتا ہے ایک ویلیج ہوتا ہے جہاں پہ بریٹش کر آج ہوتا ہے وہاں پہ کئی نہ کئی بریٹش کو خبر لگ جاتی ہے کہ یار اس ٹرائب میں اس گاؤں میں اچھا خاصا سونا پڑا ہے جس کا کسی کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہوتا پھر وہ بریٹش ایسی چالے چلتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دستے کے خلاف بھی کر دیتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے اپنے حق میں وہ کافی لوگ بھی بنا لیتے ہیں یعنی گاؤں کے کچھ لوگ ایسے ڈینجرس بن جاتے ہیں گاؤں والوں کے لیے کہ وہ بریٹش راج کے لیے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ہمارے چھانوکرم صاحب کی جن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو سونا گاؤں سے نکر ہے وہ سونا گاؤں کی قسمت بدلے نہ کہ وہ بریٹش کے پاس جائے نہ کہ وہ بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس جائے تو ایسے میں ان کی درستے میں اتنی ڈیفکلٹیز آتی ہیں کہ انہیں بریٹش کا تو مقابلہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے لیکن جو ڈینجرس لوگ ان کے گاؤں کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اچھی خاصی مارا ماری ہوتی ہے فرنڈ یہ ایک ڈارک اورینٹیٹ مووی ہے اس میں آپ کو کوئی کومک سینز نہیں دیکھنے کو ملیں گے کوئی رومانٹک سینز نہیں دیکھنے کو ملیں گے اس میں صرف آپ کو ایک سٹوری دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سا وائلنس بھی دیکھنے کو ملے گا باقی پھر جس طرح سٹوری نریٹ کی جائے گی وہ آپ کے سامنے بڑے پردے پر ہوگی فرنڈ بات کریں ڈیٹیلز میں تو مووی کی سٹوری لائن بہت ہی بڑی ہے ایک یونیک ٹاپک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ لارجر آڈینس کو اپیل بھی کرتا ہے لیکن جو تھوڑا سا کام خراب ہوئے وہ اس کی رائٹنگ میں ہوئے ہیں فرنڈ بیچ میں آپ اس طرح سنبھلنے کے مووی سٹارٹ ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ایک بیچ سے پچیس منٹ کا پیچ آئے گا جو کہ بہت ہی بورنگ ہے لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے سینز ہیں چیاند وکرم صاحب کے وہ ہائلی انٹرٹیننگ اور ہائلی میننگ فول ہیں مووی کا بی جی ایم بہت ہی بڑی ہے جو ایلیویشن سینز ہیں وہاں پہ بی جی ایم نے بہت ہی بڑی سپورٹ کیا ہے ایلیویشن سینز کو فرنڈ ایک ایلیویشن سینز جب ہوتا ہے مووی کا اس وہاں پہ ایک ایک چیز سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے ایکٹرز جو پرفارمنس دے رہے ہیں ان کی ایکٹنگ اپنے پیک پہ ہو جو بی جی ایم مووی کا ہے وہ اپنے پیک پہ ہو ایک ایک چیز کلک کرے گی تو مووی کے Elevation Scenes ریکمنڈ کیا جاتے ہیں پھر بات کریں مووی کے وی ایف ایکس اور کلر گریڈنگ پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وی ایف ایکس اور کلر گریڈنگ کافی ڈیسنٹ ہے بہت ہی بریلنٹ وی ایف ایکس اور کلر گریڈنگ نہیں ہے نہ ہی کوئی بلو ایوریج ہے بس ایک ڈیسنٹ وی ایف ایکس اور ڈیسنٹ کلر گریڈنگ آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گی اس مووی میں ایک نہیں بلکہ دو سے تین ویلنز ہیں اور تینوں ویلنز کو بہت زیادہ پاورفل دکھایا گیا ہے کافی گندا دکھایا گیا ہے جو کہ دیکھ کے آپ کو مزا آئے گا ویلنز جتنا پاورفل دکھے گا جتنا گندا دکھے گا جتنا ڈرونہ دکھے گا ہیرو اتنا ہی بڑی آپ کو بڑے پردے پر دکھائی دے گا اور ہیرو اور ویلن کی فائٹ کا بھی آپ کو مزہ آئے گا انٹرویل پر اور انٹرویل کے بعد آپ کو ایک دو مووی میں اچھے کاسلے ٹویسٹ اینٹنس بھی دیکھنے کو ملیں گے جس سے سٹوری کا اور ادھا مزہ بڑھ جائے گا فرینڈ اور آل بولیوڈ کیس کی طرف سے تھنگلان مووی کو ویل ڈیزارف تھری اینڈ ہاف سٹارز آؤٹ او فائف ریسے اس مووی کے تین سٹارز ہم نے دینے تھے لیکن ہاف سٹار جو ہم نے ایکسٹر ایڈ کیا ہے وہ چھان وکرم صاحب کی مائنڈ بلوئنگ پرفارمس کی وجہ سے کیا گیا ہے بات کریں ہاں ڈی ون پر اس کی کتنی اپننگ لگے گی تو اس کا ڈی ون کا جو علی پڈکشن آ رہا ہے اس سمیں وہ پندرہ سے بیس کروڑ ہے یعنی اس سال کی جو سب سے ہٹ مووی تھی کالی ووڈ کی ریان مووی جس کا ڈی ون پر کولیکشن تینہ سے چودہ کروڑ کے بیچ میں تھا یہ مووی اس کا ریکارٹ اڈتے ہوئے آج پندرہ کروڑ کے آس پاس کی کولیکشن کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا تھانکس و واشنگ